اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں پاکستان کے اندر گزشتہ مہینوں کے اندر ایک کیس چر رہا تھا جس کو مبارک سانی کیس کے نام سے جانا جاتا تھا جس میں حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ قادیانی جو ہیں وہ مدرک کافر ہیں زندگی ہیں وہ اپنے جو کتابیں ہیں ان کی اشاعت نہیں کر سکتے ہر لحاظ سے پہلے بھی ان پر ببندی ہے پھر جس فائد عیسیٰ کی طرف سے ان کو کچھ نرمی دی گئی جس پر پورے پاکستان کے اندر جو اہل حق تھے وہ میدان میں آگے اور جس فائد عیسیٰ کہا کہ یہ تم گلد کر رہے ہو کیونکہ قادیانی یہ کافر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آخری نبی نہیں مانتے کیونکہ جس فائد عیسیٰ نے کہا تھا یہ بھی ایک مذہب ہے اور ہر مذہب کو اپنے اشاعت کا حق ہے وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے تو پھر اس پر علماء حق نے اس کی اصلاح کی کہا کہ یہ مذہب نہیں ہے یہ ایک فتنہ ہے اور فتنہ کبھی بھی اپنی جو اشاعت وہ نہیں کر سکتا تبلیغ نہیں کر سکتا پھر اس کیس کو کچھ دیر کے لیے ڈلے کر دیا تھا اس کو پینڈنگ میں رکھ دیا گیا تھا اور انشاءاللہ کل چوبیس جولائی کل پھر اس کا سپریب کورٹ کے اندر اس کیس کو دوبارہ لائے جا رہا ہے اور کل اس کا محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا دعا کیجئے کوئی اچھا فیصلہ سامنے آئے اگر کچھ گلد فیصلہ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ علماء حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ایک بر پھر میدان میں ہوں گے اور جو اہل اسلام اہل محبت جو قریب کے برخصوص رہنے والے ہیں وہ کل سپریب کورٹ ضرور پہنچے اور یہ جو مبارک سانی کیس کے حوالے سے جو کل محفوظ فیصلہ آنے والا ہے اس فیصلے کے وقت وہاں پر موجود ہو سکتا ہے وہاں آپ کی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے اور ان کو بتا بھی سکتے ہیں کہ ہم چاہے مزدور ہیں چاہے ہم پڑھے لکے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ناموس کی بات آتی ہے آپ کی ختم نموت کی بات آتی ہے تو ہم اپنے گربار چھوڑ کر بیوی بچے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں